اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے راچی رہی سب سے پہلے تمام دوستوں کو میرے چینل پر کچھ شام دید ہے جی ہاں آئی پیل کے فائنل راؤنڈ چل رہے ہیں کالی فائر چل رہے ہیں ایک الیمینیٹر ایک کالی فائر ہو چکا ہے اور کا دوسرا الیمینیٹر دوسرا کالی فائر کھیلا جائے گا رائیڈے کو اور سنڈے کو کھیلا جائے گا فائنل تو ریزرٹس یہ ہیں کہ جو پہلا کالی فائر تھا وہ گجرہ ٹیٹنس اور سی ایس کے کے درمیان تھا ایمیزونی اور ہارتی پانڈیا کے دیم کے درمیان جو بہت ہی آسانی سے سی ایس کے ایمیزونی کے دیم نے جیٹ کے فائنل کے لیے کالی فائر کر لیا ہے اس کے علاوہ الیمینیٹر ون ہوا تھا کال مومبائن ڈینز اور جی ایس ایل یعنی کے لکھنو جو بہت ہی شاندار طریقے سے مومبائن ڈینز نے جیت لیا اور ساتھ ہی انہوں نے کوالی فائر ٹو کے لیے کوالی فائر کر لیا ہے ایک ٹائم میں مومبائن ڈینز کے لیے کوالی فائر نہیں کر پاتے بڑے مجھ کو کیا تو اس کے ساتھ انہوں نے پہلا میچ اپنا جیت کے کوالی فائر ٹو کے لیے کوالی فائر کر لیا تو فرائیڈے کو ایم دہ بار نریندر مجیر سٹیٹیم جو دنیا کے سب سے بڑا سٹیٹیم ہے اس کے درمیان کوالی فائر ٹو کھیلا جائے گا جو ٹیم کل جیتے گی تو سنڈے کا اس کا میچ ہوگا سی ای ایس کے کے ساتھ اور فائنل میچ بھی کھیلا جائے گا ایم دہ بار نریندر موڈی سٹیٹیم کے اندر جو دنیا کا سب سے بڑا سٹیٹیم جو سب سے زیادہ کپیسٹی ہے تو بہت ہی شاندار قسم کے سائی پیل میں میچز دے پورا سیزن صرف دو میچز باقی ہیں تو دیکھتے ہیں کہ کون سی ٹیم فائنل جیتی ہے اس وقت جو تین ٹیمیں سی ایس کے اچھی کرکٹ کھیلی ہے فائنل میں ہیں مومنڈین اچھا کمبیکر کیا ہی ہے کوالی فائر ٹو کلے کوالی فائر کر لیا گجرہ ٹینڈرس بھی آورال اچھی کرکٹ کھیلی ہے تو ایک میچ ان کا ضائعہ ہوا ہے لیمینے اور کوالی فائر ون میں وہ ہار گئے ہیں بے شک مگر ایک مضبوط ٹیم ہے تو اچھا قسم کا کل میچ ہونے والا ہے جو ٹیم جیتے گی یہ ایک سب بھی فائنل کہہ سکتے ہیں جو ٹیم جیتے گی وہ فائنل کھیل لگی حق دار پائے گی تو امید کی جاری ہے کہ تینوں سٹرونگ قسم کی ہے ٹیم جو گجرہ ٹیٹس ہے بتاتے ہیں جلوہ وہ پچھلی بار کی ڈیفینڈنگ چیمپئین ہے سی ایس کے نے چار بار آئی پیل جیتا ہے تینوں ٹیمیں ایسی ہیں جو بڑے بڑے میچز کھننے کا ایکسپیرنس رکھتی ہیں اور کچھ بھی ہو سکتا کوئی بھی ٹیم ٹائٹل جیت سکتی ہے تو بہت ہی شاندار قسم کے اپنی میچز مید کریں گے یہ دونوں میچز بھی شاندار اور کانٹے دار قسم کے ہونے والے ہیں تو اس کے ساتھ ہی فائنل کے بعد ایک سائیڈ میٹنگ رکھی گیا پاکستان کے علاوہ تمام ایشن بورٹ کے درمیان تو ہم آپ بیٹھ کے ڈسائیڈ ہوگا کہ ایشیا کپ کہاں ہوگا ایشیا کپ کا مارڈل کیا ہوگا ہائی بروڈ مارڈل ہوگا یا نہیں ہوگا تو ایشیا کپس ریلیٹی جو خبریں ہیں اس کے لئے میں نے ایک الگ سے ویڈیوز بنائی ہیں آپ وہ جا کے دیکھ سکتے ہیں تو ابھی میں اپنا ویلاؤگ یہی انڈ کرتا ہوں اور مزید خبروں کے لئے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرو اور بیل آئی فون کا بٹن دبانا مت پولے گا ابھی تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ